ٹھیک ہے اب آ جائیے آگے ان الانسان اللہ فی خسر فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے اس سے مراد کون انسان ہے ویسے تو یہاں پر تمام بنی نوئے انسان مراد ہے کہ جتنے انسان ہیں یہ خسارے میں ہیں ٹھیک ہے آگے چل کے اس کی بات کو میں واضح کرتا ہوں بلکہ ابھی کر دوں تاکہ یہ آسانی ہو جائے انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے یہ خسارے اور گھاٹے سے نکل سکتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے تو اللہ نے قرآن مجید اسی صورت میں بیان کر دی یہاں نکل سکتا ہے کیسے فرمایا اللہ اللہ زینا آمنو جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے نکل جاتا ہے وہ گھاٹے سے نکل جاتا ہے وہ فائدے کی دنیا میں آ جاتا ہے کمال ہے یار سبحان اللہ جو ایمان قبول کرے وہ خسارے سے نکل گیا آقا بالکل لیکن یاد رکھنا یہ اس سے بھی تھوڑی سی مشکل بات آ رہی ہے لیکن ہے بڑی مزے والی فرمایا جو ایمان قبول کر لے بس اوقات وہ بھی گھاٹے میں ہوتا ہے وہ بھی اس خسارے سے نکل سکتا ہے آپ کہیں گے ایمان قبول کر کے کیسے گھاٹے میں ہے تو اگلے لفظ نے بتا دیا ایک بندہ ایمان قبول کر لے کلمہ پڑھ لے لیکن نہ کوئی نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ جہاد کچھ بھی نہ کرے بہت کلمہ پڑھی آتے بیٹھا ہے تو فرمایا خسارے میں تو ہے نا نمازیں کسے نے پڑھنی ہیں زکاة کس نے دینی ہے خیراتیں کس نے دینی ہے تو فرمایا اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ خسارے سے نکلنا چاہے تو وہ عامل السالحات پھر نیک آمال کرے یہ خسارے سے نکل جائے گا انسان خسارے میں ہے نکل کیسے سکتا ہے فرمایا کلمہ پڑھ لے آپ کیوں خموش بیٹھے ہیں یار فرنسیٹو والوں کیا مسئلہ ہے انسان خسارے یا مطلق انسانیت کی بات ہو رہی ہے نکلنا چاہے تو کلمہ پڑھ لے اچھا کلمہ پڑھ لیا تب فرمایا آپ بھی رہ سکتا ہے خسارے میں نکلنا چاہے تو نیک آمال کرے تو نیک آمال کرنے کے بعد پورا خسارے سے نکل گیا کہا نہیں وَتَوَاسَوْ بِلْحَق بس اوقات کئی بندے نیک آمال ضرور کرتے ہیں لیکن حق بات نہیں کر سکتے نمازی بھی ہوتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں تسبیح بھی پوری گیڑ دینے پوری تسبیح لیکن پتہ کیا کہتے ہیں اوہ نہیں کاری صاحب چھڑو پریا کی سنیوا بھی دیو بندی بریل بھی جیڑا جیتھے لگائے لگائی رین دیو میں کہا نہیں یو پترہ اجوی تو خسارے دے ویچ چین خسارے سے نکلے گا تب جب ایمان بھی ہو عمل بھی ہو اور تیرے اندر حق بات کہنے کا جذبہ بھی ہو اور حق بات سمجھنے کا جذبہ بھی ہو بیکھنا آئی تھی آکے کہیں مٹھے ہو گئے ایو تساڑیاں کمزوریاں نے اے یہ جو ہے نا آپ کا قائدہ کلیا کہ جیڑا جیتھے لگائے لگائی روے امام حسین اسی قائدے کو قتل کرنے کے لیے کربلا میں گئے تھے امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی نہیں جزید جی میں کردہ ہے کرے پہ جیتھے لگائے 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 رین دے ہو آپ نے فرمایا میں تھا تیرے چھوڑے پٹ دے آنگا تو جو کرے نہیں اوہ کرنا پہ اسی جیڑا میرے نانے نے کیتا ہے اب آس سمجھے آپ ادرات انسان خسارے میں ہے نکل کیسے سکتا ہے ایمان قبول کرے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر خسارے سے کیسے نکلے نیک عامال کرے پھر خسارے سے کیسے نکلے فرمایا کہ اسے چاہیے حق بات کی تلقین کرے تو انسان خسارے میں ہے تو کیا یہ خسارے سے نکل سکتا ہے کہا ہاں بالکل نکل سکتا ہے کیسے نکل سکتا ہے انسان خسارے سے فرما انسان ایمان قبول کر لے تو خسارے سے نکل جائے گا اب آپ کی آوازی کمزور ہو رہی ہے میں کیا کروں دوسری بات فرما جب ایمان قبول کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ پورا پورا خسارے سے نکل گیا اب بھی یہ گاٹے میں ہو سکتا ہے وہ کیسے نکلے فرما نیک عامال کرے تو نکل جائے گا اب وہ نیک عامال کرے تو ضروری نہیں کہ پورا پورا خسارے سے نکل گیا آپ بھی وہ نقصان میں ہو سکتا ہے کیسے کہ جب حق بات نہ کرتا ہے نہ سنتا ہے نہ کہتا ہے تو فرمایا اس بندے کو چاہیے وَتَوَاسَوْ بِلْحَق فرمایا حق بات کی وسیعت کرتا رہے کیا کرتا رہے حق بات کی وسیعت کرے حق بات کہے بھی سنے بھی یہ جڑا جیتے لگا ہے لگا رہا ہے کیوں بھئی تو کون ہونا ہے تو چار نمازہ پڑھ لیئے تھے تو جنہ دہ ٹھیکے دار بن گئے ہیں اور ہر بندے چلیئے اقیدہ جس بندے کو بھی پاس بٹھانا پہلے پوچھا کرو دسوئے میرے حضور کے بارے تیرا اقیدہ کیا ہے دسنا حضور کے شعبہ کے بارے میں تیرا اقیدہ کیا ہے بتا مصطفیٰ کی پیاری پیاری آل پاک کے بارے میں تیرا اقیدہ کیا ہے بتا اللہ کے ولیوں کے بارے میں تیرا کیا اقیدہ ہے اگر اقیدہ بگڑا ہوا ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے جتنی مرضی تبلیغیں کرے جتنے مرضی بستر اٹھائے ہمارا کیا لگتا ہے وہ یہ اصل بات ہے حق بات کی وسیعت کرے سمجھے اور سمجھائے پھر خزارے سے نکل سکتا ہے اور فرمایا کیا ایمان قبول کرنے والا نیک عمال کرنے والا حق بات کرنے والا یہ بھی خزارے سے نکل گیا فرمایا ضروری نہیں ہے کئی بندے ایمان والے بھی ہوتے ہیں نیک عمال بھی کرتے ہیں حق بات کیا بھی لیتے ہیں لیکن ان کی طبیعت میں سبر نہیں ہوتا بے سبرے ہوتے ہیں حق بات کی وسیعت بھی ہو نیک عمال بھی ہو ایمان بھی ہو اور ساتھ میں سبر بھی ہو اب اس کی مثال کیسے ہے جیسے کربلا کے تاجدار امام حسین نے سبر فرمایا تھا آپ کے پاس ایمان بھی ہے نیک عمال بھی ہیں آپ کے پاس حق کی وسیعت بھی ہے اور آپ کے پاس سبر کا دامن بھی ہے ہوا سمجھے آپ اگرات اللہ اکبر بات سمجھا رہی ہے آپ سبی اگرات کو تو دوستانی گرامی جو بندہ کلمہ پڑھ لے وہ کہے کہ میں خسارے سے نکل ہاں وہ اس خسارے سے نکل آیا کہ پہلے کافروں والی لسٹ میں تھا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلاموں والی لسٹ میں آ گیا امت مصطفیٰ میں شمار ہو گیا یہ خسارے سے ضرور نکل آیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں اور وہ نیک عمال ہیں اور میں یہاں پر ایک ایک بات کی وضاحت کر دوں تاکہ آسانی ہو جائے توجہ ہے سب حضرات کی دوستان مکرم یہ ہے ایمان اور پھر اگلی بات بھی کہہ دوں آپ حضرات کو توجہ نہیں فرمایی آپ حضرات نے بڑا آہستہ بول رہے ہیں جناب فرمایا کہ جو نیک عمال کرے وہ بندہ بھی خسارے سے نکل جاتا ہے اب یہ جو نیک عمال ہیں نا جی بعض لوگ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے نیک عمال کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا ایک اپنا ہی حسن ہے بزرگ فرماتے ہیں اگر آپ پودا لگا دیں اس کے اوپر پھل نہ لگیں یا غلاب کا پودا لگائیں پھول نہ لگیں تو آپ کو دھوک ہوتا ہے نا سمجھا رہی ہے جڑے بیٹھے ہو جہے میری بولی سمجھا ہوں دی پہ یہ تو مو کھولو چا خیر ہے کچھ نہیں جوندہ آپ نے پودا لگایا ہے بس پھل لگے گا اگر آپ نے لگایا نہیں لگا دھوک ہوگا نا بولو نا تو پھر جار سی بات ہے ایک نہ ایک دن اسے چورا پھیر دیا کٹ دیا جائے گا اسی طرح جو انسان کلمہ پڑھ لے اور پھر دین پر عمل نہ کرے تو رسول اللہ کو بھی دھوک ہوتا ہے سمجھا رہی ہے کہ یہ قرآن و عدیث پر عمل کیوں نہیں کرتا اور عمل کرنے سے ہی تیری کامیابی ہے بس اوقات کئی جاہل یہ بھی کہہ دیتے ہیں نہیں یار ہم دین پر عمل کیسے کر سکتے ہیں بہت مشکل ہے او بھائی شرم نہیں آتی یہ جملہ بولتے ہوئے نبی پاک اتنا مشکل دین لے کے آئے کہ کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا حالانکہ میرے نبی خود فرماتے اددین و یسرن فرماتے دین تو بڑا آسان ہے حضور فرماتے میرا دین آسان ہے اور آج کلمہ پڑھنے والا صرف عمل نہیں کرنا چاہتا اپنا وہ اس دین کی طرف آننے چاہتا اور کہہ دیتا ہے او دین بڑا اوقہ ہے اب آئی کوئی اوقہ نہیں یہ اپنے زمانے کے ساری آسائشیں چھوڑ حضور کی غلامی میں آپ جتنا دین آسان ہے بھی تنا ہے ہی کوئی نہیں ہے دین بہت آسان ہے دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہم مثل لوگوں کو جب زندگی گزارتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں پھر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے جبکہ زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو نہیں دیکھنا مدینہ کے تاجدار کو دیکھنا ہے تو نیک آمال یہ اپنا ایک حسن رکھتے ہیں جیسے پھل درخت پھل دار درخت کی قیمت اس کے پھل سے بڑھ جاتی ہے ویسے ہی بندہ مومن کی قیمت اس کے نیک آمال سے بھی بڑھ جاتی ہے سمجھا رہیے بھری بات کی ایک روایت سنا ہوں آپ ادرات کو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ایک روایت ہے جو میں مفہومن آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں فرمایا جب بندہ مومن مر کے قبر میں جاتا ہے نا اس کی قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور فرشتے بھی چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کی قبر کے اندر ایک نورانی چہرے والا بزرگ تشریف لے آتا ہے وہ قبر والا کہتا ہے من انتا تو وہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں تو وہ کہتا ہے میرے تو بڑے بڑے دوست تھے کوئی جنازے تک آیا کوئی قبرستان تک آیا کوئی دفنانے تک آیا کوئی بعد میں آکے دعا کرے گا اور چلے گئے تو کونسا دوست ہے تو کونسا دوست ہے تو وہ آگے سے پتا کیا جواب دیتا ہے انا عملو کس صالحو میں تیرا نیک عمل ہوں اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ انسانی شکل اختیار کر کے جا میرا بندہ نئے گھر میں آیا ہے نئے گھر میں جلدی دل نہیں لگتا تو فرمایا چل کے ذرا میٹھی میٹھی باتیں کر میرے بندے کا دل لگ جائے توجہ ہے آپ سب حضرات کی تو گرامی قدر حضرات یہ یہاں پر موجود ہے تو کیا میں امید کروں کہ ہم نیک آمال کی طرف بھی توجہ فرمائیں گے یہ بڑا ضروری میں نے ویسے دیکھا ہے نراز نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں ہمارے لوگ نا عقیدت کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں صرف عقیدت کے ساتھ عقیدت بھی ہو عمل بھی ہو مثال کے طور پر یقین کرو محفلوں میں جاتے ہیں نا تو کئی بندے ایسے ہی آکے ہاتھ چومنے لگ جاتے ہیں اور کئی پیری پی جان دیں میں پھر کہتے ہیں رات بھی ایک جگہ تھا ایک بندہ جناب علی اوہ نسا آیا تکتے ہیں اے دو چومنے دکتے ہیں اوہ میں کہا کھلو رہا ہو ویڈیو بندی پہئے کوئی نما کٹا نہ کھول لی اوہ نے پیتری چالی چومیاں لے لیا میرے ہیں میں کہا تو کی سمجھنا میں میرے ہیں چومیاں لیا کہ تو جنتیں باگ جاسے ہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے کوئی خدا دا خوف کر میں گیا اوہ نہیں میں نے محبت ہے میں کہا یار میں مانتا ہوں محبت ہے پر محبت کا مزہ آجا ہے تو میں ہنو چومدہ پہیاں ہیں میرے نار محبت ہے کامز کام جے میں میں داڑی رکھی رکھتا سائی نا میں ہنو پتا لگیا سچی محبت ہے میں پگڑی رکھی بنا تو بھی رکھ میں ہاتھ چوم کے روپیہ دو سو ہاتھ دے کے چومیاں لئی جان دائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی یہ ٹھیک ہے بزرگ بندے جو ہوں جو ان کا ہاتھ بھی چومنا چاہیے بلکہ سیابہ اکرام تو حضور کے پاؤں بھی چومتے تھے دے تو تسی کدھی چومیں نہیں اوہ کیا پائیں ساتھ بندے بولے باقی چوم اوہ بھائی ماں باپ کے ہاتھ بھی تو چومنا مینو چومی جانا کدھی قرآن بھی تے چوم دیکھیں نا آواز کمزور ہو گئی نا اوہ بھائی عقیدت بھی تو کسی طریقے کی ہو نا اب بات سمجھ آئیے آپ ادرات کو کہ ویسے اے جیڑا تسی مولوی ہیں تو پیرا نو زیادہ چوم دی ہو نا تسی سمجھ دی ہو جناب اے چوم چاٹ کی ایسی جنتیں چپڑ جام آگے میں نے کہا اگر وہ صاحب فضیلت بندہ ہے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس کا عجر دے اور اچھی نیت سے ہے تو ضرور دے گا لیکن صرف چومنے تک بات نہ رکھ اوہ اس کی بات بھی مان میرے نبی نے جو فرمایا ذرا اس پر عمل بھی کر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل نہ ہو اور بندہ اپنی عقیدت کا اظہار کرے ایک بندہ حضور کی خدمت میں آگیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں نے جہاد پہ جانا ہے تے جانا بھی توڑے نال ہے حضور اکرم نے پتا کیا جواب دیا تھا دھیان سے سنیے گا فرمایا ٹھیک ہے جہاد پر عمل کرنا فرض ہے اور تو میرے ساتھ جانا چاہتا یہ تیری عقیدت ہے لیکن بتا تیرے ماں باپ ہیں مجھے پتا تھا اتنی ہی آواز آئے گی آپ پہنچا نہیں بولیں گے مجھے پتا تھا تو اس نے کہا جی ہاں میرے باپ ہیں تو میرے کریم نے پتا کیا جواب دیا تھا فرمایا پہلے ماں کی خدمت کر لے میں تجھے جہاد کا ثوابتہ فرما دیتا ہوں جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں عقیدت کا اضار کرتے رہتے ہیں کیا مطلب ہے بھائی وہ لوگ بھی توجہ فرمائیں جو محفل میں پانچ اضار دے دیتے ہیں زردے کی دیکھ دے دیتے ہیں اتم بواں تا خرچہ میرا پکھے میں لواں مانگا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کوئی کھائے گا پیے گا اچھی نیت سے آپ نے دیا تو ثواب ہوگا لیکن دیکھ گا تو دیتی جانا ہے جس نبید نا تے تنو ایڈی خوشی چڑھئے اس نبید آکھن تے کدھی نماز بھی پڑھی ہو اس نبید آکھن تے کدھی داڑی بھی رکھی ہو اس نبید آکھن تے کدھی سود بھی چڑھی ہو مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو خدا کے بندو عقیدت اپنی جگہ پہ ہے عمل اپنی جگہ پہ ہے عمل میں عقیدت ہو مزا آ جائے اور عمل میں عقیدت کیسے ہے سیدنا صدیقی اکبر نے ہر چیز حضور پر نسار فرما اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر کسی کائنات کے بندے کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا ہے ابو بکر جتنا تیرے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے اور پھر حضور نے بھی اس کا اظہار فرمایا عقیدت بھی تھا عمل بھی تھا ہمارے نزدیک عقیدت ہے عمل کوئی نہیں عمل میں بھی آؤ عقیدت میں بھی آؤ کیا میں امید کروں کہ اس بات پہ ہمارا عمل ہوگا آج کی اس صورت العصر کی تفسیر یہ ہے فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی کس زمانے کی زمانہ محبوب کی فرمایا مجھے حضور کے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے نکل کیسے سکتا ہے فرمایا ایمان قبول کرے اس کے بعد نیک اعمال کرے اس کے بعد حق کی وسیعت کرے اور اس کے بعد سبر کرتا رہے فرمایا جس میں یہ چار کوالٹیاں ہوں وہ خسارے سے نکل جائے گا اور امن اور آشنی والا جو راستہ ہے وہ اس راستے پہ آ جائے گا کیا میں امید کروں ہم بھی اس پر عمل پہ رہا ہوں گے